ہمیں تھوڑا سا دل رکھنا چاہیے میں واحد آدمی تھا آپ آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی چھوڑ دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی بات ان پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جنب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹھ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائت کونے میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو 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 ہمیں توڑا سا دل رکھنا چاہیے میں واحد آدمی تھا آپ آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی چھوڑ دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی بات ان پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جنب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹھ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائت کونے میں غلط بات نہیں کروں میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو دو میں ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نکرین سے نکال دینا چاہیے چھوٹے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنب سپیکر دوسرا جنب سپیکر رزولیشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راہوں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشن برنا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیادی جمہوریت کے لئے وہ بھی تاریکیوں میں پڑے ہیں ان کے لئے رزولیشن آنا چاہیے شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں ان کے خاندانوں کو کچھ ملنا چاہیے اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سینیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے پنجابیوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے او سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی ہمیں